ان عامال کے ساتھ ہو کہ جن سے رحمان راضی ہوتا ہے روزے سے کون راضی ہوتا ہے نماز سے حاج زکاة سے ترابیح سے قرآن کی تلاوت سے ان سے اللہ راضی ہوتا ہے ان عامال سے محبت کرنا ان عامال سے کیا کرنا ہے محبت کرنا اب بات سمجھ میں آگئی رحمان حضب الرحمان عامال الرحمان ان تین جگہوں پہ محبت کو استعمال کرنا ہے آپ اگلا سوال کریں گے کہ محبت تو دنیا میں کچھ اسباب کی منیاج پہ کی جاتی ہے ویسے تو کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اس کا کوئی سبب ہوتا ہے کوئی ذریعہ ہوتا ہے محبت کرنے کا تو تم کہتے ہو اللہ سے محبت کرنی ہے نام نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہم اللہ سے کیسے محبت کریں گے دنیا میں محبت کے چار سبب ہیں کتنے سبب ہیں چار سبب ہیں پہلا سبب جمال یہ میری آسان سی بات انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے پہلا سبب کیا ہے جمال جمال کا معنی خوبصورتی دوسرا سبب کمال تیسرا سبب نوال نوال کا معنی احسان اور چوتھا سبب قرابت یہ چار اسباب ہیں دنیا میں محبت کرنے کے کیا آپ فلان سے کیوں محبت کرتے ہیں جی بہت خوبصورت ہے خوبصورتی میں بھی لوگ فریفتہ ہو گئے کمال کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں لوگ احسان کی بنیاد پہ بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے قرابت کی بنیاد پہ بھی لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا قریبی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سفر پہ تشریف لے جائیں مثلا میں یہاں دیار غیر میں آیا ہوں سفر پہ آیا ہوں مسافر ہوں مجھے یہاں کوئی اپنا دوست اپنا ساتھی مل جاتا ہے رشتدار مل جاتا ہے خوش ہو جاتا ہوں یقین جانے سارے غم دور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کتنا غمگین تھا اتنے دنوں سے تو ملا اور میرے سارے غم دور ہو گئے تو یہ قرابت بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے تو پہلا سبب جمال ہے خوبصورتی کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یاد رکھو اگر محبت کا میں یار خوبصورتی ہے تو سب سے خوبصورت ذات کس کی ہے سارے بولو اللہ سے کوئی بھی خوبصورت ہے لوگ محبت کرتے ہیں نا خوبصورتی کی دنیا کی رنگینی پہ تو لوگ فریفتہ ہوتے ہیں ظاہری حسن پہ بھی تو لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں دیکھئے قرآن نے ایک واقعہ بیان کی ہے جنہاں بھی یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا جس کو قرآن نے احسن القصص کہا کسوں میں اچھا قصہ کسوں میں اچھا قصہ ذلیخہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی غلام کون تھا یوسف تھا یوسف ایسا حسین تھا کہ یوں سمجھئے کہ دس حصے اللہ نے حسن کے بنائے ایک حصہ پوری کائنات پہ تقسیم کیا نو حصے اللہ نے یوسف کو دے دیئے کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا حسن یوسف کی ایسا حسن ذلیخہ فریفتہ ہو گئی اور اپنی تردعوت دے رہی ہے حسن یوسف کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئی اور اپنی تردعوت دینے لگی ہائی تلک برائی کی تردعوت دی برائی کی تردعوت دے رہی ہے یہ یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہوئی قربان جاؤں جناب یوسف این شباب کا علم ہے اور یاد رکھو ایک پیغمبر کے اندر چار ہزار مرد کی طاقت ہوتی ہے طاقت کے باوجود دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں کوئی درمیان میں مانن کوئی چیز نہیں ہے ایک اللہ دیکھ رہا ہے ایک ذلیخہ دعوت دے رہی ہے سنو ذلیخہ جب دعوت دینے لگی زبان یوسف کیا کہہ رہی ہے قَالَ مَعْزَ اللَّهُ میں اللہ کے پناہ میں آتا میں اللہ کے پناہ میں آتا کیوں اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُرِ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَدْ اَوْ عَزَابٌ عَلِيمٌ جنابی یوسف نردے میں آگے فس گے جال کے اندر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا مورکوں کا دعو بھی تو بڑا عجیب ہوتا ہے زلیخان تو پکا ارادہ کر گئی اگر یوسف اللہ کی برحان اور دلیل نہ دیکھتے یوسف بھی ارادہ کر لیتے رب کی برحان اور دلیل نہ دیکھتے تو یوسف بھی کیا کر لیتے لیکن ارادہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا رب کی برحان دیکھ لی یونِگا آشمان کی طرف اٹھائی چھت پہ لکھا پایا لَا تَطْرَبُ الزِّنَا فصلین نے لکھے نا برحان ربی سے کیا مراد ہے ایک یہ برحان دیکھ لی اور دوسری برحان کیا دیکھی دروازے میں جناب یاکوب یوسف علیہ السلام کے اببا جی یوں انگوش بدندانوں کے بیٹے کو اشارہ کر رہے بیٹا زلیخان کی بات نہیں ماننی پیغمبر کو بھی گناہ سے بچانے والا کون ہے لیکن ایک فرق ہے نا مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے کہ گناہ کے قریب اور وہاں گناہوں کو حکم ہے کہ تم نے میرے پیغمبروں کے قریب نہیں جانا یہ فرق ہے میرے اندر اور انبیاء کے اندر تیسری برہان کیا دیکھی زلیخان جب دعوت دینے لگی تو قریب گھر کے ایک پونے کے اندر اس نے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کے پاس صبح و شام موتکف رہتی تھی اس کی عبادت کیا کرتی تھی جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اپنا دفتہ اتار کے اس بت پہ ڈالنے لگی جنابی یوسف نے پوچھا کیے کیا کر رہی ہے جواب دینے لگی ہے میرا معبود ہے میں نے برائی کا ارادہ کیا اس سے مجھے شرم آ رہی ہے اس سے مجھے دلیل مل گئی یوسف علیہ السلام کو شیخصادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بُتِ دَاشْتَ بَانُو مِسْرَ ذِرْخَام بَرْو مُتَقِبْا مَدَادَا نِشَام تُو دَرُوِ سَنْگِ شُدِی شَرْمَسَار مَرَا شَرْمِ نِآیَدِ پَرْوَرْدِگَار عقل کی اندی عقل کی کوری تجھے اگر اس بے جان مورتی سے شرم آتی ہے کیا مجھے اپنے خالق کے حقیقی سے شرم نہیں آتی زہری حسن کو دیکھ کر دلیل خان کیا ہوئی اور پھر آگے دیکھیں مصر کی شہزادیاں مصر کی نسوانیت جب یہ ماحول انہوں نے دیکھا تو آپ اس میں کہنے لگی دلیل خان بڑی عجیب ہے اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے غلام پہ بھی کبھی کوئی فریفتہ ہوا ہے حضور علیہ خان نے کہا تم نے غلام دیکھا نہیں تم نے غلام درہا اس کی جھلک دیکھو تو تم پتہ نہیں کیا کر جاؤ گی زیافت کا اعتمام ہوا دسترخان بچھایا گیا فروٹ رکھا گیا چھوریاں اور چاکو رکھے گئے ان عورتوں کو بلایا گیا تانہ دینے والی عورتوں کو بلایا گیا دسترخان پہ بیٹھی سہب اٹھایا کاتنے کے لیے جب کھانے کے لیے شروع ہوئی ادھر سے زلیخہ نے جنابی یوسف کو دروازے سے اندر داخل کر دیا قَالَ تِخْرُجَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَئِنَهُ اَكْبَرْنَا وَقَطْوَانَ عَيْدِيَهُنَّا وَقُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرَا اِنْ حَازَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بجائے سیب کاتنے کے حسنِ یوسف کی جھلک دے کے انگلیاں کات ڈالیں شوریاں کہاں چل گئیں اب پتہ ہی نہیں چل گئے خون ٹپک رہا ہے مدہوش ہیں اور زبان سے کہنے لگیں حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرَا قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہیں اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی سی نیر قسم کا نوری نظر آ رہا ہے مغالطہ لگ گیا نا بیچاریوں کو حسنِ یوسف دیکھ کر کچھ لوگوں کو آج مغالطہ لگا ہوا ہے حسنِ محمد دیکھ کر تو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرَا یہ کوئی انسان نہیں یہ تو کوئی نوری نظر آ رہا ہے میں یہاں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں دل کی تختی پہ نفش کر لو جنہوں نے حسنِ یوسف دیکھا حواظ کھو بیٹھی ایمان نہیں لائیں اگلیاں کار ڈالیں قربان جاؤں جنہوں نے حسنِ محمد دیکھا حواظ پا لیے ایمان بھی لے آئے حضور کے عشق اور محبت میں اگلیاں کیا کار نہیں تھی گرد نے بھی کٹوار ڈالیں یہ فرق ہے نا حسنِ یوسف اور حسنِ محمد کے اندر تو حسن پہ بھی تو لوگ فریفتہ ہوتے نا تو یہ حسن یوسف کو حسن دینے والا کون ہے اور آگے چلیے جس نے محمد کو حسن دیا وہ خود کتنا ہسیں ہوگا جس نے اپنے محبوب کو حسن دیا کہ جہاں حسنِ یوسف بھی مقابلہ نہیں کر سکتا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری آنچِ خوبا ہما دارندتو تنہا داری اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن دیا کائنات کا کوئی حسین کیا کہ سارے انبیاء بھی آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ذلفیں بکھیریں تو رات شرما جائے آپ چہرے سے پردہ اٹھائیں تو سورج بھی شرما جائے آپ کا حسن ایسا ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روز اللہ کے گھر اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لائے میں چرخہ کات رہی تھی پڑانے لوگ جانتے ہیں گھروں میں چرخے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتی کو دنگا لگانے لگے سینے لگے محبوب کائنات اپنی جوتی کو دنگا لگا رہے گرمیوں کا موسم ہے میری نگاہ حضور کے چہرے انور پہ پڑی کیا دیکھتی ہوں ایک عجیب نظارہ میں نے دیکھا کہ حضور کے رخصاروں پر آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں اور کترات اس طرح چمک رہے تھے جس طرح چوہ دنگی کا چاند چمک رہا ہوں میں نے اپنا کام وہیں چھوڑ دیا میں یوں تکتی رہے گی ٹکچکی بانڈ کر کیوں تکتی رہے گئی آپ کی نگاہ اٹھی میرے چہرے پہ